بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ افغانستان سے امریکہ اور اشرف گنی حکومت کا صفایہ ہو گیا طالبان نے 113 ازلا پر قبضہ کر لیا جس کے بعد اشرف گنی افغانستان سے فرار ہونے کی تیاری مقمل کر چکا ہے طالبان نے افغانستان میں کس طرح سے اسلامی نفاظ کے اعلان کیا ہے اور پاکستان نے کس طرح سے طالبان کو اقتداد روایا آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ کو افغان سرزمین سے تازہ ترین صورتحال دینے کی کوشش کریں گے ناظرین طالبان کی سرزمین رفتہ رفتہ امن کی جانب بڑھ رہی ہے گزشتہ چار دہائیوں سے لہو میں لپٹی سرزمین کو آخر کار امن نصیب ہونے جا رہا ہے امریکہ کو بدتائین اور ذلت امیز شکست کا سامنا ہے طالبان پورے افغانستان کو غیر مسلموں سے پاک کر کے ایک حقیقی اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں افغانستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام ہی جنگ کے قاتمے اور حقوق کو یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے رپورٹس کے مطابق طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کئی مہینوں سے تطل کا شکار ہے اور مئی کے مہینے میں امریکہ نے جب اپنی فوج کے انخلاق کا حتمی فیصلہ کیا تھا تب سے ملک بھر میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے یہ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں کہ اگر طالبان اقتدار میں واپس آئے تو وہ اسلامی قوانین دوبارہ نافذ کر دیں گے جس کے تحت انہوں نے لڑکیوں کے سکول جانے پر پبندی آئید کر دی تھی تاہم تشدد میں اضافہ کے باوجود طالبان کے شریکبانی اور نائب رہنمام اللہ عبدالگنی برادر نے کہا ہے کہ یہ ملک مذاقرات کے لیے پورا عظم ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مذاقرات میں ہماری بہت زیادہ شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم باہمی افام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں وہ نے کہا کہ افغانستان میں تنازع کے خاتمے کا واحد راستہ تمام غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد اسلامی نظام کا قائم ہے ایک حقیقی اسلامی نظام افغانوں کے تمام مسائل حل کے لیے بہتر ہے مولا برادر نے یہ بھی یقین دہوانی کروائی کہ اسلام جیسے شاندار مذہب اور روایات کے مطابق خواتین سمیت تمام افغانیوں کے حقوق کو اس نظام میں شامل کیا جائے گا تاہم بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ طالبان کے حقوق کی ترجمانی دوہزار ایک سے لے کر اب تک معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں سے ٹکرائے گی واضح رہے کہ مئی میں امریکن انٹیلیجنس کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر طالبان اقتدار میں واپس آئے تو خواتین کے حقوق سے متعلق بزرشتہ دو دہائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ختم کر دیا جائے گا ناظرین دوسری جانب ایک اہم خبر یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان کے 131 اضلاح پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے طالبان ترجمان کے مطابق جنگ جونے چھ ہفتوں میں افغانستان کے مزید 70 اضلاح پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس وقت طالبان کا 133 اضلاح پر قبضہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے کئی صوبوں میں طالبان نے اضلاح کو کنٹرول میں لے لیا ہے واضح رہے کہ افغانستان میں کل اضلاح کی تعداد 421 اور صوبوں کی تعداد 34 ہے طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت آگئی اس حوالے سے افغان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی اضلاح کو طالبان سے واپس لے لیا ہے جبکہ کئی اضلاح سے جنگی حکمت عملی کے تحت سیکیورٹی فورسز نکل گئی ہیں عالمی خبر سائن جنسی کے مطابق پرتشدد کاروائیوں سے متاثر صوبہ غزنی کے ایک رہنما ملہ مصبا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ تقبر میں مبتلا امریکنز یہ سمجھتے تھے کہ وہ طالبان کو دنیا سے مٹا دیں گے لیکن طالبان نے امریکنز اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دی ہے امریکنز اور ان کے اتحادیوں کے نکلنے کے بعد افغانستان میں اسلامی نظام رائج ہوگا ناظرین ملہ مصبا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکنز کے افغانستان سے جانے کے بعد افغان فوج پانچ دن بھی نہیں گزار سکے گی طالبان کے اقدامات کو مند نظر رکھتے ہوئے پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے بین القوامی اتحادیوں کے افغانستان سے جانے کے بعد ملک شہروں میں حملے کرتے ہیں گزرشتہ روز افغان حکام نے دعویٰ کیا کہ وہ طالبان کا زور توڑنے کی اصلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ عسکریت وسندوں کے پاس بھاری ہتھیاروں کی کمی ہے اور انہیں افغان فوج کی جانب سے فضائی حملوں کا بھی خطرہ ہے طالبان کا موقف ہے کہ سب جانتے ہیں کہ امریکنز اور اس کے نیٹو کے اتحادیوں سمیت کابل انتظامیاں کو سو فیصد شکست دے لی گئی ہے ناظرین ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے فوج کے انخلاقے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے ساتھ ہی وہ طالبان کے خلاف کاروائیوں کے لیے خطے میں نئے فضائی ارڈوں کی تلاش میں بھی ہے اس تناظر میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان جب حال ہی میں سفارتی سطح پر رابطے ہوئے تو نئے کیا سرائیوں نے بھی جنم لیا اس پر اپوزیشن حکومت کے خوب لتے لیے دوسری جانب وائس آف امریکہ نے بھی یہ خبر نشر کر دی ہے کہ پاکستان نے جنرل مشرف دور کی شرائط پر امریکہ کھڑے دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے تو موجودہ حکومت مزید بیک فوٹ پر چلی گئی ہے پھر دیرے دیرے جب گرد بیٹھنے لگی اور منظر صاف دکھائی دینے لگا تو اصل حقیقت سامنے آئی کہ کیا سرائیوں اور افواہوں کے سوا ہر بات جھوٹ ہے قضاء استعمال کے آخر میں دفتر خارجوہ کے ترجمان زہد حفیظ چودری نے بھی میڈیا بریفنگ کے دوران واضح کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی امریکن فوج یا ہوای ارڈا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز زیرگور ہے اس حوالے سے صرف کیا سرائیاں ہیں جو کہ قیر ذمہ دارانہ بات ہے ان سے پرحیز کرنا شاہی ہے ناظرین اس بریفنگ کے بعد حکومت پاکستان نے ایسی تمام میڈیا رپورٹس کو مسترد کیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کر لیا ہے اس کے باوجود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ کو بتایا کہ ایسی خبریں بے بنیاد اور کیا سرائیوں پر مبنی ہیں وزیر خارجہ نے ایوان میں یہ بات واضح کی کہ وزیر اعظم امران خان کی سربراہی میں پاکستان پر امریکن اڈے بنانے یا پہلے سے موجود امریکن اڈے استعمال کرنے کی جازت نہیں دی جائے گی لیکن شوق شبات کی فضا عبد سطور قائم رہی اور کیا سرائیوں میں کمی واقعہ نہ ہوئی کیونکہ اس معاملے کو قومی میڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا بھی بے بنیاد تجزیوں سے مبہم بنا رہا تھا لیکن وزیر اعظم امران خان نے ایک امریکن ٹیلی ویگن کو انٹرویو دیتے ہوئے جب صاف اور دوٹو کلفاز میں کہا پاکستان کسی بھی صورت میں امریکہ کو اپنے ہوای اڈے استعمال کرنے کی جازت نہیں دے گا تو تمام افواہیں اور کیا سرائیاں لمحوں میں دم توڑ گئیں اس کے بعد منظر نامہ اکثر بدل چکا ہے ناظرین امریکہ کو اڈے نہ دینے پر جس طرح کے رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے اس میں پاکستان کا ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ میں بدستور رہنا اور آئی ایم ایف اس کے علاوہ ورڈ بینک کی طرف سے کرزوں کے حصول میں مزید کڑی شرائط کا نفاظ ہے یورپ کی طرف سے جی ایف پی پلس سٹیٹس کا خاتمہ امریکہ نسلے کے فاضل پرزاجات کے حصول میں دشواریاں پاکستان میں امریکہ نواز حلقوں کی منفی سرگرمیوں میں اضافہ ہے بھارت کی جانب سے سرحدوں پر کشیدگی شامل ہے ان عوامل سے ان عوامل سے نظریں جرانے کی بجائے اب ان عوامل پر کڑی نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے ناظرین اس بارے میں اب اپوزیشن کو حکومت کی خوام خام خالفت نہیں کرنی شاہیے کیونکہ یہ موقف اکیلے وزیراعظم امران خان کی خواہش کا گماز نہیں ہے بلکہ اس پہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی خواہشات بھی شامل ہیں یہ موقف اس لیے بھی درست محسوس ہوتا ہے کہ یہ موقف طالبان کا ہے جو معاملے کی سرگرم فریق اور افغانستان میں امن کے براہ راز شرکتدار بھی ہیں ان کے بقول امریکہ کو لاکہ سے مقمل انخلاقی راکھ تیار کرنی شاہیے اگر وہ افغانستان سے نکل کر بھی خطے میں اپنی شدراہت کا خواہ ہیں تو پھر افغانستان سمیت پورے خطے میں فائدار امن ممکن نہیں ہوگا اس حوالے سے ناظرین آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی